ڈیزیز آف ڈیجیسٹیف سسٹم میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیپٹیک السر فیپٹیک السر کی ڈیفینیشن پر ہم غور کریں گے مینز ڈسک کانٹینیوٹی آف میوکیس میمبرین السر آف سٹمک اینڈیوڈینیوم مزلہ سٹمک اور ڈیوڈینیوم کی میوکیس میمبرین کے اندر زخم پیدا ہو جانا یا ان کے اندر خرابی پیدا ہو جانا کہلاتا ہے فیپٹیک السر فیپٹیک السر بیسے کے لیے دو عصو پر مجتمع ہے ایک گیسٹیک السر کلاتا ہے اور دوسرا ڈیوڈینیل السر کلاتا ہے اس کی ٹائپس کے ہیں دو ٹائپس ہیں اس کی ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور کرونک ایکیوٹ کا مطلب اچانک جلدی بہت کم عرصے میں اور کرونک مطلب کوئی بیماری بہت عرصے سے چلتی بھی آ رہی ہے اس کے بھی دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس کاؤزیز ہیں اس کی کاؤزیز اس کی بہت ساری ہیں ڈسکس کرتے ہیں آلکھولیزم شراب نوشی میڈکیشن ایسی دوائیاں استعمال کرنا جو نید آور کہلاتی ہیں سموکنگ کرنا بہت زیادہ سموکنگ کرنا یا کوٹیسون ڈرکس کا استعمال کرنا کوٹیسون ڈرکس وہ ڈرکس ہیں جو سٹیرائیڈز ہوتی ہیں ٹی اینڈ کوفی کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہری بہت زیادہ پریشان رہنا اور بہت جلدی جلدی کھانا کھانا ایسی لیول کا بڑھ جانا ہائیڈوگلوریک ایسی لیول کا باڈی میں بہت زیادہ انکریز کر جانا ایب ڈامین میں انکریز کر جانا ایم پڑی ایب ڈامین یا مسلسل بہت ٹائم تک آپ کھانے نہ کھائیں اور بہت مسلسل آپ کا میدہ خالی رہے اس کی وجہ سے بھی زخم پیدا ہو سکتے ہیں ان ریگولر ڈائیٹ ڈائیٹ کا پروپ پر استعمال نہ کرنا وقت استعمال نہ کرنا بھی پیپٹیکل سر کی وجہ بن سکتا ہے ڈسپرین ایسپرین ہیپرین اس طائب کوئی مڈیکیشن استعمال کرنا وہ بھی پیپٹیکل سر کاؤز کرواتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کاؤزز ہیں وہ ایڈلڈ ایج ایڈلڈ ایج کے اندر ہونا ہو سکتی ہے فیمیل میں ہو سکتی ہے ہیڈریٹی وراستی طور سے ہو سکتی ہے اس کے سائنل سمٹم کیا ہوتے ہیں اس کی نشانتہ ہی کیا ہوتی ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ پیپٹیکل سر کی نشانتہ ہی یا سائنل سمٹم مل رہے ہیں گیسٹریکل سر پین ان سٹماک ایٹ لیفت سائیڈ اس میں گیسٹریکل سر میں جو درد اٹھتا ہے میہدے میں وہ لیفت سائیڈ پر اٹھتا ہے اور بنیزبت جو ڈینل ایج سر کے پین ان ایپ ڈو آمین ایٹ رائیٹ سائیڈ اس میں رائیٹ سائیڈ پر درد ہوتا ہے گیسٹریکل سر میں کیا ہوتے ہیں پین اٹیک بکم فریکنٹلی اس کے اندر پین درد کسرت سے اٹھتی ہے جبکہ ڈینل ایج سر میں مور فریکنٹلی ہوتی ہے اور زیادہ کسرت زیادہ ہوتی ہے گیسٹریکل سر کی نزبت گیسٹریکل سر کے اندر پین آفٹر ہاف آور ٹیکنگ میل گیسٹریکل سر میں کیا ہوتا ہے جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد درد ڈھٹی ہے جبکہ ڈینل ایج سر میں دیڑھ گھنٹے کے بعد درد اٹھتی ہے گیسٹریکل سر کے اندر لوس ویٹ اس میں ویٹ کا لوز ہو جاتا ہے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جبکہ ڈینل ایج سر میں ایسا نہیں ہوتا گیسٹریکل سر کے اندر پیشن کھانے سے بہت زیادہ گھبراتا ہے جبکہ پیشنٹ کھانے سے نہیں گابراتا جب وہ الٹی کرتا ہے تو اس کے اندر خون شامل ہوتا ہے جب سٹول یا پخانہ پاس کرتا ہے تو بلڈ اس کے اندر شامل ہوتا ہے پیشنٹ لوکنگ ال گیسٹرک ایسر میں پیشنٹ بہت زیادہ بیمار نظر آئے گا جبکہ پیشنٹ ہیلڈی نظر آتا ہے اس میں بیمار ہون رہا کمزور اس کا جسم نظر نہیں آتا گیسٹرک ایسر کے اندر کانسٹیپیشن پوزیٹیو ہو جاتی ہے جبکہ دیونیل ایسر میں کانسٹیپیشن نیگٹیو رہتی ہے اس میں ڈائریا بھی اکر ہو سکتا ہے گیسٹرک ایسر کے اندر پین ریلیو ہو جاتا ہے جیسے ہی پیشنٹ الٹی کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا درد ختم ہو جاتا ہے دیونیل ایسر کے اندر جب پیشنٹ کھانا کھالے گا تو اس کے بات اس کو درد سے آرام آ جائے گا گیسٹرک ایسر کے اندر پین ڈیلیوڈ ہو جاتا ہے ڈرنگز کے ساتھ اور دیونیل ایسر میں بھی پین ڈیلیوڈ ہو جاتا ہے ڈرنگز کے ساتھ اور گیسٹرک ایسر کے اندر ایسیڈ لیول بہت زیادہ انکریز نہیں کرتے لو رہتے ہیں جبکہ دیونیل ایسر میں ایسیڈ لیول انکریز کر جاتا ہے گیسٹرک ایسر کے اندر جو فلیٹس ہے وہ ایسنس رہتی ہے جبکہ دیونیل ایسر میں بھی ایسنس رہتی ہے لیکن مور ایسنس بنیزبت گیسٹرک ایسر کے بہت زیادہ ایسنس رہتی ہے ڈائیگنوز ٹیسٹ فور پیپٹک ایسر کیا کیا ہم ایسا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس میں ہم ڈائیگنوز کر پائیں کہ پیپٹک ایسر موجود ہے یا نہیں ہم اس کی ہسٹری ٹیکنگ لیتے ہیں فیزیکل اگزیمنیشن کرواتے ہیں ریڈیالوجیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پائپسی کرواتے ہیں ہمارے پاس ریڈیالوجیکل ٹیسٹ میں بیریم میل انیمیا آتا ہے بیریم میل انیمیا اور انڈوسکوپی ہلٹا سانڈ اوف اپٹاومن ایکس ری آف اپٹاومن لیب ٹیسٹ میں ہمارے پاس بلڈ فور سی بی سیل ایفٹی پی ایسトミー سے عر Ranze نا کیا گیا اور وہ بڑھتی گئیں تو ان میں شامل پیچیدیاں بلیڈنگ ٹینڈنسی بہت زیادہ خون کا بہاؤ سی اے چینجز کینسر کی علامات ظاہرنا شروع جاتی ہیں پرفوریشن آنتوں کے اندر یا میدے میں سراخ کپ بن جانا انٹسٹینل اوبسٹرکشن آنتوں میں رکاوٹ پیدا ہو جانا لوس او ویڈ وزن کا گر جانا پائلورک اسٹیانوسس پائلورک ریجن ہے جو کہ تنگ ہو جاتا ہے اسٹیانوسس کا مہمین ہے کہ تنگ ہو جانا پائلورک ریجن تنگ ہو جاتا ہے یہ تھی ہماری ڈائیجیسٹف سسٹم ڈیزیزز کے اندر پیپٹک آلسر ڈیزیز جس پر آج ہم نے بریفری ڈسکس کیا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں نئی ویڈیوز ڈائیجیسٹف سسٹم کے اوپر بنائیں گے اور پھر آپ سے شیئر کریں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی